مسائل کے زندگی پیدا ہوتے ہی جو روتا ہے وہ پیرام دیتا ہے کہ زندگی میں مسائل پریشانیاں ہیں تو روتا ہے نا بچے اسے جیسے اس کا شکر ہوئے مسائل میں مسائل میں پریشان ہوئے اب روتے بچے کو اللہ نے ایک زندگی کا سفر دیا اس کا نام ماں ہے اس کا اللہ ہوئی ہے اس کا رب ہوئی ہے اس کا معبود ہوئی ہے اس کا وَإِلَا حُکُمْ إِلَا حُمْ وَاحِد ہوئی ہے اسے پتہ نہیں اللہ ہے امہ امہ جو ہے نظر نہ آئے تو امہ امہ غصے میں آئے تو امہ امہ نراض میں نے بچے کو دیکھا بچہ مار کھا رہا پھر امہ ماں کہہ رہا شرارت کی تو مار کھائی مار کھانے کے بعد پھر امہ ماں کرتے ہیں جب سفر میں زندگی کا شعور آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے ایک اللہ والے کی بات ہے جس ماں نے بولنا سکھایا ہے اس کے سامنے نہ بولو ایک جگہ پڑھ رہا تھا باپ کی سن لو زمانے کی نہیں سننے پڑے گی باپ کی سن لو زمانے کی زمانے سے مرات چھڑکیاں زمانے کے اعتراض باپ بات کر رہا ہے بندہ چھپ کر کے یوں شمو کر کے نکل گیا اوہ میں ذرا پانی پینے گیا تھا کھانا کھانے گیا تھا ہمارے ایک تھے وہ نہاری پکاتے تھے کنہ ہوتا تھا نا گہرہ سا کنہ ہوتا تھا وہ نہاری پکاتے تھے استاد غلام حسد اس کا نام تھا تو بیٹوں کو نصیحت کرتا نا تو ایک بیٹا یوں نکل جاتا تھا اسے پتہ ہے اور بیٹا جب آتا تھا وہ کہت تو پتر کہنی گی میں تو کیوں کہنی میں پیو ہوں تو برا سیاں بڑھوان چلاک بڑھوان میں تو کہنی یہی ایک اب اور امہ چاہیے پہلی امہ نے زندگی میں کہا امہ دودھ امہ پانی امہ کھانا امہ سردی گرمی کی احتیاط اب ایک اور امہ چاہیے اس کے لئے امبیاء کا سلسلہ شروع ہوا جو ستر ماہوں سے محبت کرنے والے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر مرسل نبی اور اس سے پھر امبیاء کے بعد صحابہ آل بیت تباہ دابعین اولیاء سلح اور مشید کا سسلہ شروع ہوا جو ہر زندگی کے شعبے میں امہ کی طرح بتائے سکھائے زندگی کا سبق دے امہ ہر زندگی کے شعبے میں جو مشکلات اور مسائل میں اللہ سے جوڑے بچہ اور امہ بچہ امہ سے ٹوڑتا ہے اور وہ اللہ سے جوڑے اور خوش قسمت مجھے خوشی ہوتی ہے کل پنڈی میں میں گھر میں کھانا کھارا تھا فتح جنگ کی طرف گیا وہاں وہاں سے واپس آیا تو مسجد میں زہر کی نماز پڑھی تو وہاں بٹی کے کوزے پڑے تھے تو اس میں میں نے پوسٹ بنائی دو تین دنوں میں پوسٹ ملے گئے آپ کو انشاءاللہ تو وہاں سے واپس آئے تو پنڈی میں ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا دوبہر کا تو وہاں کے جو گھر کے والے تھے میں ایک شریف لوگ میزبان تھے وہ کہنے گئے کہ میں جا رہا تھا اس طرح سے کیا پایا ایک دس بارہ کلومیٹر میں آگے نکل چکا تھا ٹر گیا اتنے لمبے رش میں سفر میں میں سفر کیسے کر سکتا کہ میں نے یہ پایا اور میں نے اسے عرش کیا یہ جو چھے بیس ملہ پانچ صورتیں ہیں یہ اور علم نشرا اور علم ترقیفہ پئی رکعت میں علم نشرا اور دوسر رکعت میں علم ترقیفہ اس میں تیو الارز ہے تیو الارز اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھ ہے تیو الارز اولیاء کی ایک خاص صفت ہے جس کا پہلا قدم چودہ سو میل کا ہوتا ہے پہلا قدم چودہ شیخ نے فضل سدقات میں بھی لکھ ہے چودہ سو میل کا ہوتا پہلا قدم اور اگر بندہ ان دو عامال کی مش کرے تو تیو الارز کی کیفیتیں شروع ہو جاتے ان دو عامال کی اگر مش کرے تو تیو الارز کا نظام شروع ہو جاتے اچھا یہ یہ چیز تھی ہر پیر کچھ دے رہا ہے اور ہر پیر مجھ سے اچھا بہترین میں ہر پل اصلاح کا موط جوں اب وہاں اوپر کی ساری لیٹرین یں چیک کر کے آ رہا ہوں کس لیٹرین کا پریشر سائی نہیں ٹوٹی لیک ہے ٹینکیاں خراب ہیں معذورین بیٹھیں تو ان کے لیے ٹینک کی واش کرنے کا نظام ہی نہیں ہے یہ سورے لیٹرین رات تک میں رات تک میں سارے کام دیکھتا رہا کس لیے یہاں جو آنے والی مخلصین ہیں مرد اور حضرات ان کو زیادہ سے زیادہ راحت کا سامان کیسے پہنچے راحت کا سامان کیسے پہنچے پیر لیٹرین میں جا کے چکر کرتا ہے پیر ٹوٹیاں میں کموڑ کے اندر پخانے میں کہتا کموڑ بند ہے وہ ہم پلاسٹک لیں گے میں کہ ٹھیف جاؤ میں نے اپنی انگوٹی اتاری کف کی اوپر کموڑ کے پخانے میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالی گڑر کھل گیا پانی بھایا ہاتھ بھی دل آپ جب اممہ کے دور سے نکلے اور خود خوددار ہو گئے کہ ہم خود کر سکتے ہیں اب اممہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں اللہ نے مرشد کا راستہ دے دیا کہ اب مرشد کو مہا سے زیادہ محبت اکرام اتباع ماننا اور عظمت کیوں اگر مرشد کی عظمت نہیں ہوگی احترام عدب نہیں ہوگا تو نقصان یہ ہوگا کہ انسان زندگی کے سفر میں کٹی پتنگ ہوگا ایسی کشتی ہوگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا ایک سامنے میں ساتھ حج پہ مرشد ہونے پہ بحث کر رہے تھے کیا ضرورت ہے قرآن نہیں ہے حدیث نہیں یہ کیا ضرورت میں نے کہ قرآن تو تھا صحبی قرآن کیوں آئے کون کملی والے اللہ باق عرب تھے بڑی جانتے تھے عربی اللہ کیا کرتا قرآن بھیج کے ساب عرب کو کہتا قرآن پڑھو مجھے پہچانو اللہ کہ نا قرآن ہے تو ساتھ ایک مرشد بھی ہے مرشد اعظم مرشد کامل میرے کملی والے ہیں اگر اس کو پھر بھی سمجھ نہ آرہی زید کا کوئی علاج نہیں ہے تو ہم بس میں بیٹھے تو بس والا نا ہارم تہارم بجائے جا رہا مرشد 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 تھال پھر اس کو عربی میں گالیاں بھی دے رہا سما سما من کی مجھے پتہ تھا میرا دوسرا حاج تھا اس کا پہلا تھا میں کوئی مرشد کے بغیر حاج نہیں دیکھ میں نے کہا مرشد کہے ہاں میں نے کہا یہ مرشد آلی ایک افریقی کالا سا چھوکرا اس نے گلے میں ٹیگ ڈالا ہوا ہاتھ میں پاسپورٹوں کا ٹھیلا مرشد بیٹھا کہتا یلہ کرک کیا دروازہ بند ہوا شمال یمین شمال کہتے ہیں دائیں بائیں ادھر چل سیدھا چل آتی نہیں دو چار لفظ کھٹی کیوں میں ایسے کر ایسے کر ایسے کر میں کہا یہ دیکھ ایک دوہ ہم سے بھول گیا جو بھولا پھر جو ہم سڑکوں کے چھکر لگانے لگا میں کہا دیکھ یہ مرشد بھولا وہ لگاتے لگاتے کیونکہ یہ تو نہیں سڑک سے پکڑ کے سڑک پہ چڑ جائیں وہاں تو ساری موٹر بھی سرنگوں سے نکلتے 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 اب دیکھنا یہ ہے کہ مرشد اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہا یا اللہ کی طرف متوجہ کر دیکھنا یہ اچھا مرشد گیا کہا نہیں گئی کئی لوگ میرے پاس آئے جب وہ فلان تھے ان کے ہاں آنا جانا تھا فوت ہو گئے ساب صرف ختم ہو گیا اب آپ کا پتہ چلا وہ میں نے کہا مرشد مر رہے بھوہ جی بھوہ مرشد مر بھوہ موالی گھول پتہ سے پی مر بھی جائے زندگی کا ایسا سفر ہے انشاءاللہ سچا اور ارشی کلام الہی کہ وہ کہیں گے کہ یہ راستہ دیا ہے فلا مشکل آئی ہے تو ابقری کا یہ وظیفہ ہے فلا مسئلہ ہے یہ راستہ ہے فلا منزل ہے یہ زندگی ہے ایک پوری زندگی ہے اللہ نے جب تک چاہتو اللہ ما یش آپ کو وہ زندگی کا سفر ملا ہے وہ زندگی کا راستہ ملا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب فکر سوار ہو گم سوار ہو گم کبھی حجیر بھاگتا ہوں کبھی گوشہ دروت و سلا بھاگا بھاگا گیا اچانک گیا اور کسی کو پتہ نہیں انہیں کہ لوگوں سے کراچی کیسے آسکتا اچانک جو گیا آپ مانے گا بسم اللہ اب وہاں لوگ چل رہی ہے گنمی چل رہی ہے کیونکہ تاحد نظر وہاں ویرانہ ہی ویرانہ ہے وہاں سارا نظام دیکھا پھاگ 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 رات کو پھر گھر پہنچا لاہور دوسرے دن صبح پھر اگلی زندگی کا سفر یہ جب لگ جاتی ہے کہ اللہ لوگوں کو چین مل جائے ایک ہے مجھے چین مل جائے میری رہت کا سامن مل جائے ایک ہے میرا میری بخش ہو جائے اکیلی میری امہ اببا کی ایک ہے نا مولا یہودی میرے زم میں عیسائی میرے زم میں ہندو سکھ میرے زم میں شیعہ دیوبندی بریلوی اہل ادیس نام ماننے والے ماننے والے میرے زم میں اللہ تو ان کو بخش دے اللہ تو ان کو اپنا بنا لے اپنے کملی والے کی غلامی عطا فرما دے اس سارے میرے زم میں میرے زم میں یہ ایک سبق ہے جو اکری اور تصویح خانے نے دیا ہے جس کو ابھی میں پورا نہیں سمجھتا کامل نہیں سمجھتا لیکن ایک سفر کا حصہ ہے دو ہزار دس سے میں اس پہ محنت کرنے لگاؤں اپنی جان مال وقت لگانے لگاؤں دو ہزار دس سے آج بارہ سال گیارہ سال ہو گئے ہیں اور روحانی منظر پہ یہ ہے سفر کہ میں میں چھے بسم اللہ پانچ صورت پڑھ ہی مانی میرے ساتھ یہ واقع ہو گیا اور کہاں پہن میرا سارا دن آسان ہو گیا میرے ساری مشکلیں ہاں ہو گئے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی پہلے کیا تھی ہم نے عظم کیا کیا تھے ارادے کیا کیا تھے فیصلے کیا کیا تھے اور بھر عظم ارادے اور فیصلے بدلنے پہ مجبور ہو گئے کہ تصویخ آنے کا فیض اور تصویخ آنے کا بیغام ایسا تھا جس نے ہماری ارادوں کو بدلنے پہ مجبور کر گئے ارادوں کو بدلنے پہ مجبور کر گئے ارادوں کس کو ہوا کیا ہوا بیٹھے بیٹھے حویلی میں آتے ہوئے آٹھ گھنٹے جاتے ہوئے پھر چے گھنٹے لگے فیصلے کیسے سمٹ گئے کیا کوئی انہوں نے شاٹ کا سنبھ سنبھ لی تھی کوئی نئی موٹر بن گئی تھی آپ کہتے لوکل گاڑی ایسی تھی جیسے میرا انتظار کر رہی ہے یوں نکلا اور یوں پہنچ گیا چھ بسم اللہ پانچ سو کئی واقعات میرے پاس وظیفوں کہ ایسے ہوئے ہیں میں نے اس دن درس میں بھی ایک وضواب سنائی تھی کہ بندہ تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم خپ پھر کچھ پڑھتا تھا ہو جاتا تھا بتاتا کسی کو نہیں تھا ہر وظیفہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ یا اللہ انسانیت کو جو دکھ ترد ہے غم ہے انسانیت کے جو روگ ہیں ان میں ہر درد اور دکھ یا اللہ میں تیری بندوں کو دوں گا میری قبر میں میری کفر میں امانت یں آجائیں پھر بھی دعویٰ نہیں ہے اور کس کو چھے بس ملہ پانس ہوتے ہیں بولیں جی سات مہینے میں بائیک چلانے نہیں آتی سات مہینے بائیک چلانے نہیں آتی تھی ایک دن کچھ نہیں ہوا ایک دن ہل کسی ڈنڈی یہ لفظ میرے ہیں انہوں نے بیان نہیں کی ڈنڈی ماری ڈنڈا لگ گیا اچھا آپ برکاتی ہیں اچھا یہ ایک ہے تصمیح خانے نے تو زندگی کا ایک نظام دیا ہے نا مجھے کچھ خبر نہیں تھی ترے درد کیا ہے یا رب ترے آش کو اسے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا مجھ آ گیا ہے جینا مجھ آ گیا ہے مرنا بس پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا میں نے کہا سب پیر فقیر وہ سیچ قابل احترام چھوٹا ہوا سب بڑے ہیں میری کوشش یہ ہے انسانیت کے جتنے بھی روک ہیں دکھ ہیں پریشانی ہیں ان کو موتی دے دیا جائے پیر موجود ہے مسئلہ حال ہو پیر نہیں ہے تو کام بنتے رہے کیوں کہتے ہیں یہ وظیفہ یہ اسم یہ لفظ ہمارا خاندانی عطا ہے بکشیش ہے بکشا ہوا ہے کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارا خاندانی بکشش کسی بابے نے کسی پیر نے کسی بزر نے ہمیں بکشا تھا کیوں کہتے ہیں یہ اس لئے کہتے ہیں کہ انہیں کوئی تصویق آنے جیسا کسی فقیر نے کوئی تفاہ دیا تھا اور پھر وہ تفاہ ملا وہ آپ ان کو تو ایک بکشا ہوا ہے آپ کے ساتھ تو بے شمر اچھا ہم میں سے کوئی ایسا مخلص بتائیں وہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ اگری تصویق آنے سے ملا جب یہ میں نے پڑھا جس مقصد کے لئے یوں تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے بتائیں باتروم کی دعا ہے جب بھی پولیس فالے رکھتے ہیں پڑھتا ہوں نکل جاتا ہوں یہ مجھے پہلی بھی کئی بندوں نے بتایا کئی دفعہ روپ کے کہہ جاؤں اور باتروم کی دعا ایک اور فائدہ بتاؤں میں اور ایک اور انہوں کا فائدہ ہے جب بھی کسی بے پردہ اوریاں نیم اوریاں خاتون کو دیکھو باتروم کی دعا پڑھ لو کیوں خوبص اور خوبائص دونوں ہیں مذکر محاندس دونوں کے لئے باتروم کی دعا ہے اچھے چلو باتروم کی دعا کا اور کیا فائدہ ہے چلو اسی کے بات کرتے ہیں آج آپ بولیں میں بول بول کر آپ کو تھکا دیتا ہوں آپ کہتے ہیں حضرت آپ ہماری سنتے ہی نہیں سنا ہو اور باتروم کی دعا کا کیا فائدہ ہے کس کو کیا ملا اس دعا کی برکت کسی کو ملی ہو تو بتا دے کسی کو اس کا کوئی اور فائدہ ملا ہو تو بتا دے جی گھر میں لڑائی جھگڑوں کے لئے بہترین چیز ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جن کا انسان اظہار نہیں کر سکتا یہ کہنا چاہ رہے اور آئیں اچھا اور کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگا مخدوم سا والا عمل ہاں اول آخر تین دفعہ دروشی تین دفعہ تیسرا کلمہ سات دفعہ سورت نصر اول آخر تین دفعہ دروشی تین دفعہ تیسرا کلمہ اور سات دفعہ ازا جائے نصر جہاں بھی جس مقصد کے لئے جائیں جس کے پاس جائیں کام پورا دفتر میں بھی تین چار لوگوں کو بتایا اس وقت ان کا کام ہو اب قریب اس میں حالے میں آپ کو جوڑ کس چیز پر دیئے جلے یہ تو بتائیں گھنٹیاں بھی جانے دے کس پر جوڑ دیئے اسی چیز پر جوڑ دیئے اور کسی کا انوکھا عمل ہو کبھی خطا نہ گیا ہو ہاں پڑھ کے جو بھی مانگتے ہیں ملتا ہے اور کسی کا عمل یا حفیظو یا سلام یا حفیظو یا سلام گاڑی ٹرائی کرتے وقت بھی اور آندھی توفان میں بھی جس کے ہر سجدے میں چالیس بار آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ نفل مشکل سے مشکل کام آسان سچ ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی ناممکن کام ہے سبحانہ ربی علالہ کے بعد سجدے میں چالیس بار آیت کریمہ پڑھ سورة المومنیم کی آخری چار آیات کوئی ناممکن کامہ ممکن برادت نقش محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پینتیس بار جو جمعے کے بعد لکھتے ہیں کفایت حفاظت کری کفالت کری ہے اللہم لا خلابہ حدیث میں یہ موجود ہے ابن سنی کی روایت ہے جو جس سعودی کی نیت کی ہے ہوا ہے اور ربنا حبلنا والی دعا سے کیا ملا ابنا ربنا حبلنا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے پھر دوبارہ اللہ سے بیٹا مانگا دوبارہ بیٹا ملا تیسی زفر نیت کی ہے پھر اللہ نے بیٹی دے دی اور یہ بیٹا ساتھ بیٹا ہوا اس بیٹا کا نام بھی آن محمد رکھے ساتھ بیٹا ہوا ہے ربنا حبلنا کی انعیت عطا برکت سورت انہا انزلنا چاند کی پہلی سے لیکر پندرہ تک پہلے دن ایک دوسری دفعہ دو تیسی پندرہ دن پندرہ چاند کی پندرہ تک پندرہ دفعہ کیوں جی یہی ہے نا ہر مراد پوری ہوتی ہے اب جو وظیف تصویر لوگ سیو میں لے کے چلے جاتے تھے اپکری تصویر خانے کے جو ہے ممبر نے وہ دنیا کو بتا دیا ایش کرو ہے وہ دنیا کو بتا دیا ابھی بھی کہتے ہیں کہ حضرت دو مٹ دے دیں امی بیمار بہوتے اوپر بیٹھیں ہیں بات کرنی ہے میں تو سارے مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں حضرت پیسے سے تین منٹ دے دیں کل میں آیا ایک صاحب میرے ساتھ نماز میں بیٹھے میں تصویرات کر رہا تھا کہنے کے ادھر اس سے تین منٹ دے دیں امی اوپر بیٹھی ہے میں نے کہا کل دیکھنا تین منٹ کیا میں اتنی وقت دوں گا تو دیکھ دوسرے رات کتنے وجہ تک ہم نقل و حرکت کرتے رہی جی سوا دو تک اس کے بعد پھر میری اپنی زندگی شروع ہو گئے پھر فجر کے بعد میں نے کہا چلو سوں گا تو گھنٹی بجتی تھی کوئی ناک زور سے صاف کرتا تھا اچھا کوئی شور شرابہ کرتا تھا پھر وہ نین نہیں آئی نلکے دیکھیں پانی کا پریشر ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ ہے پانی کی کمی ہے باتوں میں نلکے دیکھیں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے میں نے کہا بھی پانی کا پریشر تو کم کرے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کوئی دردمند بیٹھا ہوگا یہ کر دے گا پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے پانی زیادہ ہو رہا ہے پوری دنیا پانی کا رو رہی ہے پہاڑوں میں تغییر سے پانی کو زیادہ روائے جاتا ہے یہ زندگی آپ کو ملی ہے یہ نظام آپ کو ملائے اور کس کا عمل نشانے پہ تیر تیر پہ نشانہ کہتا ہے تین نصاب پڑے درود شفا کے اللہم صلی علی محمد جس کا حویلی میں سوہ کروڑ کا چلا ہوا تھا اما ابا کو خاندان کو کہتے ہدیہ کرتا ہوں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے یہ روحانی جانی ساری اس لیے تو بارے ہیں اور کسی کا تیرے بے خطا تین دفع سورت یاسین دو نفل کے بعد تین دفع سورت یاسین اببو کو کرونا تھا لاس سٹیج پہ واپس آیا اور امی کو شوگر پلیٹ پر سے ڈاکٹر کہتے ہیں بس لے جو شوگر پلیٹ پر سے ڈاکٹر کہتے ہیں گھر لے جاؤ گھر لے کے پھر سورت یاسین اور نفل جب پڑی اما سالان ابھی کوئی تنگ کرتا ہے کہتے ہیں وہ نفل ہے میرے پاس ہاں یہ اولیاء کے دور میں سنتے تھے وہ کیسے مغل بادشاہ جمعہ پڑھتا تھا اکٹر بادشاہ مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے تو بادشاہ ملاجیمن رحمت اللہ علیہ نے ریشم پہننے اور بادشاہوں کے سونے پہننے کے اوپر سخت فتوی تھی حرام ہے مرد کے لئے بادشاہ بیٹھا ہوا چپ کر کے بیٹھا تھا اور جو ملاجیمن تھے یہ ملہ لفظ آج بھی افغانستان میں ایران میں اراک میں محذب ہے پہلے بھی محذب تھا اس چند کچھ فتنہ پرورد لوگوں نے اس ملہ کو لفظ حکیر بنایا ہے پہلے بھی محذب تھا پتہ ہیں ملہ کسے کہتے ہیں ملہ ملہ اس مٹی کو کہتے ہیں میں نے ایک جگہ اس کی تحقیق پڑی اور ایک درویش تھے حاجی صاحبوں سے سنا اس مٹی کو کہتے ہیں جو براک کے نیچے قدموں کے مٹی تھی اور وہ مٹی جو ہے جس چیز کو لگائی جاتی تھی وہ اسی چیز میں نور بھر جاتا تھا براک کے نیچے جو مٹی تھی اور عبداللہ اس مٹی کو کہتے ہیں جو دھون ہو بلکل پس جائے قربانیاں کر کر کے تو ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ تو جمعہ پڑھا کے چلے گئے بادشاہ کے کہا آج بڑی توہین ہوئی بیٹے ملہ جیمن کے شاگر تھے بیٹوں کو کہا جاؤ نا اب نے کہا کہ پکڑ کے لیاؤ گریفتار کرو اب گریفتار میں دو راستے تھے یا جیل یا سرکلم کر دو آج بھرے مجمع میں بادشاہ کی توہین ہوئی بیٹوں نے سنا جو بھاگا بھاگ استاد کے پاس گئے کہ اببہ جی نے آپ کے لیے آرڈر جاری کر دی اببہ جی نے آرڈر جاری کر دی لیسن تھا کوئی میرے خیال میں گلاس میں کوئی لیسن کے ساتھ گلاس کے ساتھ تعلق تھا چلو لیسن دل کے امراض کے لیے مفید ہے تو پتہ نہیں پانی میں لیسن تھا یا گلاس میں تھا اچھی بات ہے وہ بھاگا بھاگ ہے کہ استاد جی آپ کی گریفتاری کا حکم ہے اچھا آج وہ آپ نے ریشم کی کانی میں آنی بھاگا بھاگا جلدی کرو میرا لوٹا لیو مسلح لیو میں ابھی نفل پڑھتا ہوں اچھا یہ دیکھے پھر اببے کے پاس بھار گئے انہیں پتہ ہے آپ دیکھا تو برگڑوں نہیں کل جائے گا اببا جی وہ استاد جی جو ہے اور لوٹا مسلح لے کے کام شروع کر رہے ہیں باپ بھاگا مغل بادشاہ ننگے پاؤں ننگے سر اللہ کے واسطے بس محف کرتے ہیں یہ انہوں نے جو بات کہیں وہ ہی یادیں زندہ کرا دیں گھر میں کوئی مسئلہ ہوں میں کہتا ہوں پھیرو میرے پاس نفل ہے تسبیح خانے نے وہ یادیں زندہ کرا دیں کہو سبحان اللہ وہ یادیں زندہ کرا دیں یہ آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں اور آپ کو دے بھی رہا ہوں کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان سب وظائف کی اجازت دے رہا ہوں آپ کو دے بھی رہا ہوں آپ کوئی مسئلہ کوئی الجھن کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی لے کے آئیں ہیں دے بھی رہا ہوں رازرز راستے میں میرا گھر پڑتا ہے ایسے دو میٹھ کے لیے چلتے جائیں نہ تو گھر جا کے آپ نفل پڑی حمال کر انہیں کہتا ہے تو آپ ایسے لاہور جائیں گے نا پس ایسے پانچ میٹھ میں آگے آسے جائیں گے آگے گھر ہوگا ایک بندہ مجھے لے گیا انیس کلومیٹر آگے تھا یہ زندگی ہے اس سفر کو زندگی کا حصہ بنانا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں ایک وقت تھا جو مسئلہ ہوتا تھا امہ کہتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا پھر ذرا شعور میں آگئے اور مارے ایک بابا جی تھے کہہ لیں آپ پتہ ہے تو آپ شلوار خود بانتے ہیں لیتا ہے امہ نہیں بانتی پتہ ہے اب تو شلوار بیٹا خود بان دیتا ہے امہ نہیں بانتی اب جب شلوار خود باننے لگے لگے میں ہوں اس وقت تصدیخانہ زندگی کا یہ راستہ دیتا ہے جس رب نے امہ کو بنایا تھا اس سے جڑ جا کیونکہ چار دن کی کہانی ہے چار دن کے بعد ہمیشہ کے لئے اس رب کے ساتھ پھر قبروں میں تانے بنے ہوں گے اور ویسے بھی زندگی میں بھی کوئی مشکل آتی ہے اگر کوئی دعا کوئی تسبیح کوئی وظیفہ دے آخر کیوں آتے ہیں کسی فقیر سے دعا تسبیح اس لیے سب سے زیادہ تسبیحان جیلوں میں پڑی جاتی ہیں وظیفہ جیلوں میں پڑی جاتے ہیں تحجتیں نفلیں جیلوں میں پڑی جاتی ہیں قرآن تلاوتیں سجدیں جیلوں میں ہیں تجربہ کرلو جا کے دیکھلو یا پھر دوسرے درجہ میں ہس وطالوں اور کچیریوں میں بندہ بے پاس ہوتا ہے بندہ بے پاس ہوتا ہے اور کوئی نشانہ بتائیں عمل اصحابِ کحف کے نام پڑھنے سے ہر مشکل رکاوٹ ستم کون ہے یہ بندہ اصحابِ ہاں اصحابِ کحف کے نام پڑھ اللہ ہوا جی اور میاں فتحوں کا گرد یہاں پڑا مسئلح حل ہو گئے اور سورت قریش افتالیس وار دو نفل کے ساتھ پڑھا اور کام بن گیا افتالیس شروع ہو گیا مسئلح حل ہوا مسئلح حل ہو جیگر ختم ہو گیا سورت قریش دو نفل ہر رکت میں دو رکت سلاة و طوبہ کے ہر رکت میں کلو والا اس کے بعد پھر چالیس وار سورت قریش پڑھنے اول آخر دروش جی تین دن لگتار کریں صدقہ بھی دیں جی ایک دوست کی والدہ کے دل کے تین والدہ کے بند ایک وال لیگ اکیس دن کے بعد ہارٹ کی اوپن سرجری گیارہ تصویر یا کاروں کے دیئے اور کام ہو گیا جنات کے حملے سے ہوا یا کاروں پڑھنے سے بھاگ ازالی رضی اللہ کی دعا سننے پڑھنے سے حضرت علی نے ایک ہستی سے مامنا سکھا ہے وہ ہستی کون ہے مختصر مختصر گالی سلامت تھی یا حفیظ و یا سلام بہن پہ جادو کے وار آفا صرف تم آزان پڑھا جادو کے وار ختم ہو گئے آج دی آمیم لا جنساروں پڑھا قرآن بھول گیا تھا قرآن کی تاثر بھی لی اور چلتے پھرتے پڑھا قرآن ملا اور صورت قوصر ایک سو انتیس بار صبح شام پڑھا رسم برکت واہ جیوہ جنہیں آنکھ غریبہ نباں پھڑھ لئی یہ ہے کام اپنی حاجت کے لیے جب سے گھر سے نکلیں یہ ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کام ہو جاتے ہیں اچھا جی آپ پھر دعا کرتے ہیں آپ کی چیزوں کو دم کرتے ہیں آپ کے سوال بھی ہو گئے جواب بھی ہو گئے جو مرادیں پریشانیاں مسائل لے کے آئے تھے آپ کو حضیفے بھی بتا دیئے حل بھی بتا دیئے کیا سچ ہے اللہ والو اچھا ایک ہے کہ میں ہر بندے سے انفرادی طور پر ملاقات کروں تو کیا خیال ہے اگر ایک بندے کو دس پندرہ منٹ بھی دو تو پھر کیا کہانی چلے گی یا مغروم ہوں یا مجھوور ہوں اچھا میں روحانی منزل میں آیا تھا آپ کو بتاتا ہی نا میں نے کہا نہیں آیا ہوں کچھ قرب و جوار والے ہیں ہمارے مخلصی توفے لے لیں موتی لے لیں دنیا تو بہت لیتی ہے پورا ورڈ لیتا ہے پوری دنیا لیتی ہے تو چیزیں جو خواتین لائیں ہیں آپ اگر کچھ چیزیں لائیں ہیں تو ان کو دم کروں گا اس سے پہلے دم سے پہلے جنہوں جنہوں نے جو چیزیں بتائیں ہیں وہ مجھے کھڑ ہو جائیں ادھر لین لگا لیں جنہوں نے ابھی فائدے بتائیں ہیں جس چیز کے ابھی بتائیں ہیں آجائیں فوراں آجائیں جنہوں نے ابھی جس چیز کے فائدے بتائیں ہیں ادھر کھڑی ہو جائیں ادھر سامنے سے شروع ہو جائیں یہیں کھڑی ہو جائیں یہیں ٹھیک ہے یہیں ٹھیک ہے جلدی ہوں اللہ والے جلدی ہو جائے آپ نے کیا بتایا تھا ہاں باتھروم کی دعا پڑھنے سے آپ ادھر چلے جائیں وہ سامنے پائپ نکلا ہوا ہے چمنی کا اس کا ہیٹر کا وہ کیا ہے آپ نے کیا بڑھایا تھا آپ نے ادھر چلے جائیں آپ نے کیا بتایا تھا سفر آسان کے لئے آپ ادھر بیٹھ جائیں آپ آپ ادھر بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ آپ بیٹھ جائیں آپ بہت اچھا بیٹھیں آ رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھیں جی ادھر چلے جائیں ہاں زبردست بیٹھ جائیں آج ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں آج ہاں 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 سبحان اللہ بیٹھیں یہ تو کمال چیز ہے ادھر چلے جائیں یا کہار سہے بیٹھیں ادھر چلے جائیں ایک بیٹا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا سارے کو ماشاءاللہ بیٹھ جائیں اوزر چلے جائیں بیٹھ جائیں قرآن کھلا بیٹھیں اوپن ہارٹ سرس جس سے فائد ہوا بیٹھیں اوزر چلے جائیں بھئی میرے ساتھ جو ساتھی ہیں لوگوں کے ساتھیوں کے نام لکھتو اوزر ان کے نمبر لکھ لو نام نمبر لکھ لو آپ ادھر نام ان کے لکھو ہیں نام نمبر لکھ سپ میرے ساتھ لاہور سے جو دو دوست تشریف لائے ہیں ایک ایک بندے کے دو ورسہ پہ تو وہ لکھ لو نام نمبر لکھ سپ اور شعبہ بھی لکھ لو ساتھ بیٹھ جاؤ قریب ہو کے ان کے لابے اور کوئی وہن آ جائے باقی قریب آ جائے تشریف لیں باقی قریب تشریف لیں باقی قریب تشریف لیں اچھا ماشاءاللہ آپ دعا کرائیں پھر دعا کو دیر ہو گئے یہ بہت ساری دم بھی کرنا ہے چیزوں کو اپنی چیزوں کو کھولیں شاپر سے نکالیں اپنے سامنے رکھیں اپنے سامنے رکھیں اور اولاکر تین دفعہ دروشیف پڑھیں این دم کا وقت ہے عدب کا وقت ہے جو عدب کرے گا اسے ملے گا اور اصل میں عدب ہے اور اصل میں یقین ہے جتنا یقین مچس نکالے نہیں پیکٹ کھولے نہیں بس صرف نکال کے رکھ دیں پیکٹ کھولے نہیں نکال کے اپنے سامنے رکھ دیں پیکٹ کھولے نہیں نکال کے اپنے سامنے رکھ دیں آپ اولا پھر درود پاک پڑھیں گے اور پھر میں اللہ کے نام کا ڈم کروں گا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر مجھے اجازت دیں گے میں آگلا سفر انشاءاللہ بیعت ہو اچھا بیعت کے لیے ایک تو جو پہلے خواتین اور مرد حضرات پہلے سے بیعت ہیں پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدیدیں بیعت کر لیں گے جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ میں جو کالمات بیعت کے پڑھاتا جاؤں گا میرے ساتھ دل ہی دل میں پڑھتے جائیں گے پڑھیں اشہدو اللہ الہ اللہ وحتہ لا شریک واشہدو انہا محمد عبد ورسل لا الہ اللہ محمد الرسول استغفر اللہ ربی من کل لزم ماتوب ہوئے یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بیدت سغیرہ کبھی راکو نہ ہو سی تیری ہر ناف فرمانی سے اہد کیا تیرہ حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابل زندگی گزاروں کا یا اللہ میرے اہد کو قبول بیعت لیں میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حج میری رحمت اللہ علیہ کے سلطے میں یا اللہ میری بیعت کو قبول اللہ مبارک کرے بیعت ہو گئی تین تسبیحات کا احتمام کرتے رہے اور نماز قرآن کا احتمام کرتے رہے اور سب سے زیادہ نفع اس سے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے درس رابطہ ہے میں بھی یاد دہانی کا موت آج ہوں آپ بھی یاد دہانی کا موت آج ہوں درس رابطہ ہے تو وہ بھی درس سنتے رہے ہیں اور اپنے معاملات پر نظر رکھیں میں بھی آپ بھی علال حرام جائز ناجائز میں بہت نظر رکھیں تو میں دم اللہ کے نام کا جتنا توجہ ہوگی دم پر اصل یقین ہوتا ہے اور دم کے اوپر دنیا آتی ہے اصل فیض ملتا ہے بھئی ان کا ساتھ یہ بھی لکھیں کہ انہوں نے کون سا عمل بتایا ہے ساتھ یہ بھی لکھ لیں ریفرینس کے طور پر یہ لکھ لیں بزاحتا سر جکائیں اپنے مقاسد بیماریاں تکلیفیں مشکلات مسائل پریشانیوں الجنوں کا تصور کریں اور جتنا تصور کریں کہ زیادہ اتنا زیادہ نفع ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی 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 اللہم صل اللہ مبارک کرے آپ کو اور آپ کے چیزوں کو دم ہو گیا اللہ پاک اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے رحمت اور آفیت کا ذریعہ بنائے بہت ہی برکتوں کا بہت ہی رحمتوں کا ذریعہ بنائے دروشتی پڑے دعا کرتے اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبدک و رسولک و صلی اللہ علیہ محمد عبدک و رسولی 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 اللہ علیہ محمد عبدک یا ازل جلال والکر ربنا لا تواخذن من سوء عمالنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم اکفناه بیما شید بیمن شید وکیف شید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت میرے سوال یا اللہ تیری جتنی بندیاں بندیاں آئے بیٹھے ہیں ان سب کی حاضری قبول فرن ان سب کی حاضری قبول فرن ان سب کی حاضری قبول فرن ان سب کی مشکلات حل فرن ان سب کی ناکامیاں دور فرن عزتوں کے تاج بہنا اللت زلد اور قلت سے بچھا مشکل حل فرماؤ ناکامیاں دور فرماؤ زندگی میں عزت اور آفیت کے دروازے کھول دیں خیر و برکت کے دروازے کھول دیں راحت و رحمت عطا فرماؤ دیں یا اللہ جن کا گھر ٹوٹا ہے چھوڑ دیں جن کے دل ٹوٹے ہیں چھوڑ دیں جن کی زندگی میں علچہ ہوئے ختم کر دیں اندھیروں کی زندگی سے روشنی عطا فرماؤ دلوں کے اندھیری ختم کر دیں گھروں کے اندھیرے ختم کر دیں فقر اور بیماریوں کے اندھیرے ختم کر دیں غربت اور تنگ دستیوں کے اندھیرے ختم کردیں ہماری مشکلیں حل فرماؤ ناکامیاں دور فرماؤ آفیت اطاع فرماؤ اور بینماں کی اطاع فرماؤ دنیا بھی آخرت بھی رزق بھی صحت اطاع فرماؤ یا اللہ دور پر ایسے تیری یہ بندے اور بندیاں آئے بیٹھی ہیں اللہ ان کے چھولیاں خالی نہ بھیج ان کو با مراد بھیج ان کو با مراد بھیج ان کو با مراد بھیج ان کی ساری مرادیں پوری فرما ان کی ساری مشکلیں حل فرما ان کی ساری زندگی کے ضرورتیں پوری فرما غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کے ساری موتاجیاں ختم فرما پریشانیہ ختم فرما حالات بہتر فرما رس کے دروازے آفیاب کے دروازے عطا کے دروازے کھول دیں ہماری دنیا بھی بہتر کر دیں ہماری آخرت بھی بہتر کر دیں اور دنیا آخرت کی ساری ضرورت ہیں غیب سے ایسے پوری فرما جو تو گاروں میں بیٹھے اپنے اولیاء کی پوری کر دیں جنگلوں میں بیٹھے تو اپنی اولیاء کی پوری کر دیں اور قوموں کے تہے میں بیٹھے اپنے اولیاء کے پوری کرتے ہیں یا اللہ ان آمین کہنے والوں کی آمین کو رد نہ فرما رد نہ فرما ان آمین کہنے والوں کی آج ایسی جھولیاں بھر ایسے نظام بنا کہ خوشحال ہو کے جائے بامراد ہو کے جائے بے مثال ہو کے جائے عزتیں برکتیں پا کے جائے راحتیں رحمتیں پا کے جائے عطا اور شفقت پا کے جائے یا اللہ یا اللہ تو کریم ہے اور کریم کو وہ ہوتا ہے جو معاف بھی کرتے ہیں اور عطا کر کے خوش ہوتا ہے اللہ تو وہ کریم ہے اپنے کرم کے دروازے اپنی بخش عطا کے دروازے کھول دیں اور جتنے یہ تیری بندی اور بندی آئیں ہیں ان سب بندوں کے دل بھی جانے ان کے درد بھی جانے ان کے غم بھی جانے سب کو ماشاء اللہ بھر دیں ہرہ بھرہ کر دیں بھر دیں ہرہ بھرہ کر دے بھر دے ہرہ بھرہ کر دے اور دی عطا فرما اور کرم اور فضل کر دے اور رحم رحمت کر دے آمین 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 وصل اللہ علی نبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وازواجہی وبناتہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمعین آمین رحمت اللہ کیا